مختلف اسکیموں کا ہم آہنگی جمہ کشمیر حکومت اور ریاستی حکومتیں غربت کے خاتپے کے لیے مختلف پروگراموں اور اسکیموں پر عمل پیرا ہے جمہ کشمیر میں ترقی کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے اور حکومت وہاں کے لوگوں کی مجموعی ترقی کے لیے بہت سے پولیسیوں اور پروگراموں کو نافذ کرنے پر زور دے رہی ہے میں ایک سوچل ورکر ہوں اور دوپانداری کا کام کرتا ہوں یہاں پنچائت میں جو کام ہوئے ہیں بہت تسلی بخش ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ کام ہوئے ہیں جتنے پچھلے پہنچ سالوں میں نہیں ہوئے آئین کے آرٹیکل دو سو تہتالیس جی کا مقصد مقامی پنچائت اور معاشی ترقی اور سماجی انصاف کے منصوبوں پر عمل در آمد کے لیے گیارمی شیڈیول میں درج سبھی انتیس مضامین کے حوالے سے ریاستی حکومتوں کو اقتدار اور اقترارات ہلکہ پنچائتوں کو طاقتور بنانا ہے جمہ کشمیر میں بلدیاتی ادار دیہی ہندوستان کی تبدیلی کے لیے قومی اہمیت کے موضوعات پر فلیکشپ اسکیموں کی معصر نفاظ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں پلاننگ ریسورس کنورجنز کا مقصد جمہ کشمیر میں اسکیم ریسورس کنورجنز کا مقصد غریب طبقات کی ضروریات کو پورا کرنے میں حکومت، غیر حکومتیں، تنظیمیں، انجیوز، نیجی شعبے اور فائدہ اٹھانے والوں کی ترمیان ہم اہنگے قائم کرنا ہے منصوبوں کو آگے بڑھانے میں پنچائتوں کی شراکت جمہ کشمیر کے دی ہی علاقوں میں کنورجنز کی منصوبہ بندی، حلقہ پنچائت، ترقیاتی منصوبے، شہریوں اور ان کے منتخب نمائن دوں دونوں کو ہی دی سنٹرلائزڈ عمل میں اکٹھا کرنے کے لیے کام کرے گی جی پی ڈی پی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ترقیاتی مسائل محسوس شدہ ضروریات اور کمیونیٹی کے ترجیحات کے عقا سے کرے گی جن میں پسماندہ طبقات کے لوگ بھی شامل ہیں کنورجنز موڈل کا بنیادی خیال کیا ہے؟ کنورجنز موڈل بطوری عمل مواصلات کے نفاظ پر زور دیتی ہے بھیجنے والا اور وصول کرنے والا باہم افہام و تفہیم کے مقصد کی طرف تشریح اور آرہ میں مشغول ہوتا ہے یہ صرف پیغام کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے بھیجنے والا اور وصول کرنے والا استعمال کر سکتا ہے حکومت ہند کی طرف سے چلائے جانے والی پروگراموں میں جمہ کشمیر کے دیہی علاقوں کو متاثر کرنے والے بڑے سرکاری پروگراموں کو بنیادی طور پر درجہ بندی کیا جا سکتا ہے اہلیت پی ڈی ایس منرے گا سماجی تحفظ تعلیم کا حق وغیرہ میعار زندگی کو بہتر بنانا صحت اور غزایت پینے کا صاف پانی صفائی سترائی مستقل رہائش بجلی وغیرہ صلاحیتوں میں اضافہ ابتدائی تعلیم پیشہ وارانہ ٹکنیکی تعلیم مہارت میں اضافہ وغیرہ معاش کے مواقع پیدا کرنا ادارہ جاتی فنانس ذراعہ جانوروں کی پرورش موٹر شیڈ ایم ایس ایم ای ڈیولپمنٹ فوڈ پروسیسنگ وغیرہ جسمانی بنیادی دھانچے کے منصوبے سڑکے بجلی ٹیلی کمیونکیشن وغیرہ ان پرگراموں کی تاثیر کو غریبوں کے اداروں اور متعلقہ وزارتوں کے درمیان روابط کے ساتھ کافی بڑھائے جا سکتا ہے ہم آہنگی اور شراکتداری ہمیں خدمات کی فراہمی کے لیے مختلف موڈل تیار کرنے کے قابل بنائے گی ان آر ایلم اس آر ایلم ان شراکتداریوں کو فروغ دینی اور ہم آہنگی پیدا کرنے پر کام کرے گی ان آر ایلم اس بات کو یقینی بنائے گا کہ باہمی فائدہ من کام کرنے والے تعلقات اور پنچائتوں اور غریبوں کے اداروں کے درمیان مشاورت کے لیے رسمی فارم اس طرح قائم کی جائے کہ پی آر آئی ان آر ایلم کی مختلف سرگرمیوں میں فعال طور پر شامل ہو لیکن اداروں کی خود مختاری محفوظ رہے محفوظ کنورجنس اسکیم کے تحت کاموں کے لیے محکم زراعت محکم تعمیرات باغبانی محکم جنگلات سے بھی تجاویز طلب کی گئی ہے پنچاہ سمیتیز کی کاموں کے منظوری کے بعد ان پر عمل درامت کا عمل شروع کیا جاتا ہے محکمے کے جانب سے بجٹ جاری ہونے کے بعد محکموں کے باقی کاموں کے منظوری دی جاتی ہے ہم اہنگی سے فائدہ مرکز حکومت کی محتمہ گاندی نریگا اسکیم بنچائیتی راج تیروہ فنانس کمیشن اور ریاست فنانس کمیشن کے بجٹ کے ساتھ مل کر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور انار علم ذراعت اور غیر ذراعت میں خواتین کی زیر قیادت اور منظم کاروباری اداروں کی مدد کر رہی ہے میشن کے تحت ایک سو انتر پیداواری اداروں کی مدد کی گئی ہے جن کے ذریعے ٹو پوائنٹ سیونٹ ایٹ لاغ خواتین فوائد حاصل کر رہی ہیں موسیقی